اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک گائیز گائیز میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ الائیڈ بینک جو ہوتا ہے اس کا ایپ می ای بی ایل کے ذریعے ہم پیسے ایزی پیسہ یا کسی اور اپلیکیشن میں کسی اور اکاؤنٹ میں کس طریقے سے بھیجیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں ایپ پہ می ای بی ایل الائیڈ بینک کا ایپ کا نام ہے ای بی ایل پلی شیر سے آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو اگر آپ کے پاس الائیڈ بنک کا اکاؤنٹ ہے تو ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس نو سو تئیس روپے ہیں اور نیچے یہاں پر آپ کو سروس کے اپشن مل جائیں گے یہاں بہت سارے اپشن ہے اس اپ اپلیکیشن میں جس طرح کہ آپ کا آڑ وغیرہ مینج کرنا چیک بک وغیرہ مانگانا یا اور بہت سارے اپشنز ہیں لیکن ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مائی ایمیل سے ہم نے پیسے کس طریقے سے بھیجنے ہیں ایزی پیسہ جائے کیش یا کسی بھی اور بینک اکاؤنٹ میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوئے ٹرانسفر راست ٹھیک ہے یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی ہیں میرے پاس کچھ بینک ہیں اور کچھ ایزی پیسہ ہو جائے کیش ہیں یہ یعنی کہ ایسے ہیں کہ یہ جب ہم پیسے سینڈ کرتے ہیں تو آخر میں ایک آپشن آتا ہے اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں پھر ڈائریک جو ہے نامی دیس سے اس کو پی کر سکتے ہیں یعنی بار بار ہمیں یہ سیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گو کہ کم سو آکاؤنٹ ہے اور نام صحیح ہے نہیں ہے یہ سیو ہوتے ہیں جس طرح آپ کے کسی دوست کا ہو گیا یا فیملی میمبر کا ہو گیا تو وہ یعنی کہ ہمیشہ سیورے گا نیکسٹ صرف آپ نے آ کر پیسے اس کو بھیجنے تو سیمپل آپ نے سب سے پہلے سیلیکٹ کر لینا ہے ایڈر بینک اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈر بینک سیلیکٹ کرنا ہے اور ایڈر بینک سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر دو آپشن مل جائیں گے ایک آپشن پر تو آلریڈی ہوتا ہے لیکن جو دوسرا ہے آئی بین نمبر وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اگر آپ کے جو انگریزی کے الفاظ جو شامل ہوتے ہیں ای بی سی مسران ٹھیک ہے تو وہ ہوتا ہے آئی بین نمبر ٹھیک ہے لیکن جو بغیر نمبر کے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو جس پہ نیلا ہے آلریڈی یعنی جس پہ کھڑا ہے ٹھیک ہے تو ادھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ نے بینک سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کوئی بھی بینک سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح میں لکھتا ہوں آہ کچھ بھی لکھیں آپ یعنی اگر آپ نے جس بینک پہ بھیج رہا ہے ٹھیک ہے میں نے حبیب بینک لکھا تو یہ دیکھیں حبیب آہ اور بینک کل حبیب دونوں کا نام آگیا ہے میں نے یونائٹیل لکھا اور اس کے بعد ٹرائے کرتے ہیں ایم سی بھی اب نیشنل بینک بھی ٹرائے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں نیشنل بینک آف پاکستان اسی طرح اور یہ کہنا بینک آف پنجاب پنجاب بینک ہے نا ٹھیک ہے وہ بینک آف پنجاب ہے کہ بینک آف پنجاب اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ ہاں بینک آف پنجاب بینک آف خیبر اور سندھ بینک بھی ہے ٹھیک ہے تو سارے لیکن ہم ہمارا جو ہے ہمیں کون سو چود کرنا ہے ہم نے ایزی پیسہ ٹھیک ہے میں نے جسٹ ایزی لکھا اور ایزی پیسہ آگے خود بخود لکھ کر آ گیا تو اس کے بعد یہاں پر ٹرانسور کرنا ہے ہم نے ایزی پیسہ ہم نے سلٹ کیا اب ہم نے جو ایزی پیسہ نمبر ہے وہ ہم نے یہ دینا ہے یہاں پر میں یہاں پر اپنا ہی نمبر دے رہا ہوں کیونکہ میں جسٹ آپ کو سکھانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے بنا رہا ہوں بلکہ تو یہ اس وجہ سے اس کی وجہ یہ یہ ہے کہ میں ڈائریکٹ اب اپنے ہی بینک اکاؤنٹ پر بھیج ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اس کے بعد آپ یہ نیچے اپشن کوئی بھی ضرور نہیں اس طرح نہیں ہے کہ کوئی لازمی سے کوئی اپشن چوز کریں ٹھیک ہے اس کے بعد سیمپل آپ نے ٹرانسور پر کلک کر دینا ہے ٹرانسور پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو یعنی پھر آپ کو جو ڈیٹیل ہوتی ہیں وہ بتائے گا یعنی اس نام پہ ہے یہ والا اکاؤنٹ آئے ٹھیک ہے جو ہم پہلی بتا دیں تفصیل سے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اکاؤنٹ بینیفیشری ڈیٹیلز میرا نام آ گیا اور میرا نمبر اور جو اکاؤنٹ ہے وہ سارا یعنی اس کا ڈیٹیل بتا رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ جو اب میرے پاس یہ رقم میں نے لکھی ہوئے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سیمپل آپ نے کنفرم پہ کلک کرنا کنفرم پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک کوڈ آئے گا جو آپ نے بینک کو دیا ہوا ہوگا اس بینک پر ایک کوڈ آئے گا ٹھیک ہے اور وہ اٹومیٹکلی فل ہو جائے گا تو ویٹ کرتے ہیں یہاں پر اور یہ دیکھیں گائز کوڈ آ گیا ہے اور اٹومیٹک فل ہو گیا ہے یعنی کہ خود بخود آ گیا ہے اب ہم نے سیمپل سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے اور سب میٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ چیز ہو گیا ہے گائز یہ دیکھیں یہ اب یہ یعنی کہ سینڈ ہو چکے ہیں اب یہاں سے آپ اگر کسی کو اور کو بیج رہیں یا سکرین شاٹ وغیرہ تو وہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہوتا ہے گائز یہ اس جگہ پر یہ جو خالی جگہ ہے یہاں پر ایک option ہوتا ہے ایڈ پی پی ایڈ ایڈ پی لکھا ہوا تھا یا ایڈ پی یعنی کہ وہ یہ چیز ہوتا ہے کہ اگلی مرتبہ آپ نے یہ ڈیٹیل نہیں دونی ہوتی صرف اس کے نام کو دیکھ کر اس کے کلک کرنا ہے جس طرح یہ جو ہیں میرے پاس یہ ایڈ پی ہیں ٹھیک ہے اب یہ یہ سارے ہیں میرے پاس کچھ ایزی پیسہ کچھ جیل کیش اور کچھ بینک ہیں ٹھیک ہے میں ان کو جو ہیں ان کی ڈیٹیل مجھے ہر دفعہ دینے کے ضرورت نہیں ہوتی سمپل میں آکے یہاں پے پے کلک کرتا ہوں اور رقم لکھتا ہوں باس یہ چیز ہے اب یہ پیسے تو بھیج دی ہیں اور میسیج بھی آ چکا ہے تقریبا سو ازی پیسہ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پیسے پہنچیں کی نہیں سو پیسے پہنچ چکے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی گی ہے اور اگر پسند آئی ہے اگر آپ کو مدد کریں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے شکریہ